السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو میرے عزیزوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمارا جو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے اس کیلئے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حد قبول و منظور فرمائیں اور اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لئے اور ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنائیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے اور ہماری جو عمریں ہیں بہت لمبی ہو چکی ہیں یعنی کسی کی تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال تک بھی تو وہ نا امید بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھ ہی نہیں سکتے یہ تو ذہن سے بالکل ہی نکال دیں کہ ہماری عمریں بڑھ چکی ہیں اور ہم قرآن کریم کو نہیں سیکھ سکتے بلکہ ایسا نہیں ہے آپ صحابی رسول کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں جب ایمان میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمازیں سکھائیں اور قرآن کریم کے پڑھنے کو بتایا کہ قرآن کریم کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور سکھایا بھی ساتھ میں تو ان کی عمریں کوئی بچوں سے بچے نہیں تھے وہ صحابی رسول تھے ان کی عمریں بھی ساٹھ سال ستر سال اسی سال تک ہو چکی تھی بعض صحابیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی عمر ہونے کے باوجود حافظ قرآن بن گئے تو یہ اللہ کی دین ہیں اور اگر جس کو تڑف ہوگی اور جس کو شوق ہوگا تو انشاءاللہ اس کو مل کر رہے گا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے ضرور کچھ پا لیا آج ہم کوشش کرنے والے تو بنیں یقین جانئے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے آج اگر ہم سیکھنے کے نیت سے یہاں سیکھیں گے تو یقین جانئے ہم ضرور سیکھنے والے بنیں گے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج نے قرآن کریم کو سیکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو ہمارا ساتھ بھی ضرور دیں اور ہمارا ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کو مستقل یہ کلاسیں دیکھنی ہیں روزانہ روزانہ تو نہیں بلکہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن جو کلاس ڈالی جاتی ہے اس کو روزانہ اٹینڈ کرنا ہے اس کو روزانہ دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے جو چیز آپ کو بتائی جائے اس کو بالکل اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو یقیناً آپ قرآن کریم کو روانگی سے پڑھنے والے بنیں گے اگر آپ سو آدمیوں کے بیچ میں بھی قرآن کریم کو پڑھیں گے تب کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کا قرآن کریم میں یہ غلطی ہے آپ بڑے سے بڑے قاری کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں گے اگر آپ نے کلاسوں کو دھیان سے سمجھا اور سیکھنا شروع کر دیا تو میں اپنی اگلی کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس بھی ضرور کر دیا کریں اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں چلیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سبق کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا جو لاشٹ ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی چیزیں اس کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور اس کی مشک بھی کر رہے ہوں گے تو چلیے ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں جو چیز آپ کو بتائی جائیں انشاءاللہ اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں تختی نمبر دو کو مکمل کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہمارے سامنے تختی نمبر تین شروع ہو رہی ہے جس کا تیسرا قاعدہ شروع ہو رہا ہے حرکات حرکات کسے بولتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں یہ کسی بھی حرف کے اوپر آ جائیں تب ان حرفوں کو جن حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگا تو انہیں جلدی سے پڑھیں گے بلکل بھی نہیں کھیچیں گے بس یہی ہے اس میں سمجھنے کا کہ حرکات کسے بولتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں اب آگے اس میں دیا ہے کہ علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے علف اور حمزہ میں فرق بتایا گیا ہے کہ جو علف خالی ہوگا وہ علف ہوگا اور جس علف کے اوپر یا نیچے زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تب وہ علف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے لیکن شاید کہ آپ نے آج سے پہلے اسے علف ہی پڑھا ہو لیکن آج ہم نے اسے جان لیا کہ علف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے یہ حمزہ کیوں ہے اس کے اوپر زبر ہے اگر اس کے اوپر زبر نہ ہوتا تب یہ علف ہوتا تو چلیے ہم کس طریقے سے پڑھیں گے اور میں اچھا ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ زبر کی جو آواز ہوتی ہے وہ اوپر کوٹتی ہے اس کی جو آواز ہوگی ہمیشہ زبر کی جو آواز ہوگی اوپر کی طرف جائے گی اور آواز میں مو کھل جائے گا ہونٹ اور مو کھلے ہوتے ہیں کیسے پڑھیں گے ہمزہ زبر اے باز بربا تازبرتا ثازبرتا جیم زبرجا حازبرحا خازبرخا دال زبردا ذال زبرذا رازبر زازبرزا سین زبرسا شین زبرشا صاد زبرسا ضاد زبرضا ضاد زبرضا تازبرتا ضازبرضا ضازبرضا عین زبرعا غین زبرغا فازبرفا قوف زبرقا کاف زبرکا لام زبرلا میم زبرما نون زبرنا واؤ زبروا ہا زبرحا حمزہ زبرعا یا زبریا یا زبریا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سبق یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا تو چلیے اب اس کی مشک ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے یعنی ابھی تک ہم نے اکیلے حرف کو پڑا ہے وہ بھی زبر کے ساتھ اب جبکہ تین حرف ایک ساتھ آئے ہیں تو ان تینوں کو جب ہم ملائیں گے تو ان کی آوازیں کس طریقے سے رہے گی اور انہیں کس طریقے سے پڑھنا پڑے گا تو چلیے ہم پڑھتے ہیں دال زبردہ سب سے پہلے ہمیں ہجے کرنے ہیں اس کے ہجے کہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے ہم پہلے حرف کو پڑھیں گے دوسرے حرف کو پڑھیں گے پھر تیسرے حرف کو پڑھیں گے اور جب ہم ملائیں گے اس ملانے کو رما بولتے ہیں ملانے کو رما بولتے ہیں الگ الگ پڑھنے کو ہجے کرنے کہتے ہیں ہجے کرنا کہتے ہیں تو چلیے پہلے ہم ہجے کرتے ہیں پھر رما پڑھیں گے اب ان دونوں کو ملائیں گے تو بنے گا اب اسے پڑھیں گے این زبرع بازبرب عباد دال زبرد عباد کاف زبرک سن زبرس کس بازبرب کساب دال زبرد خو زبرخو دخو لام زبرلا دخال بازبرب لام زبرلا بلغين زبرغ بلغ آج کا سبق ہم یہی مکمل کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا اور آپ نے اچھے طریقے سے اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا اللہ کی ذات سے پوری پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے گا اور آپ کی محنت کو رائے گا نہیں فرمائے گا اور میں آپ سے گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خالی سنا ہی نہ کریں بلکہ ان کے مشک بھی ضرور کیا کریں چونکہ مشک کرنے سے جو آپ کو بینیفٹ ہوگا وہ خالی سننے سے حاصل نہیں ہو سکتا تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسا کہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے بلکل ویسے ہی پڑھنے کی اس کی مشک بھی کیا کریں اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کیا کریں اللہ سے مانگا بھی کریں اور جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو دیا جاتا ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بن نیات تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں تو وہ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ہماری نیت اچھی ہوگی اللہ سے لینے کی ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہم کو مل کر رہے گی وہ چیز اور اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوگا چاہے وہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس میں پھر کامیابی نہیں ملتی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اس ناچیز کو بھی آپ اپنی دعاوں میں یاد کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ